بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدن کثیرن طیبن مبارکن والصلاة والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین طب نبی میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حفظانِ صحت کے نوی اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جسمانی اور روحانی بیماریوں سے بچنے کے لیے جو بہترین ہدایات فرمائی ہیں اگر ہم ان ہدایات پر عمل کریں تو ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور بہت سی جسمانی بھی اور روحانی دونوں طرح کی بیماریوں سے ہماری حفاظت ہو سکتی ہے اور ہم صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آپ نے ہماری صحت کی حفاظت کے لیے جو ہدایات فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے چابر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اپنے برطنوں کو ڈھانک کر رکھو اور مشکیزوں کا مو باند دو اس لیے کہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں بلا یعنی بیماری نازل ہوتی ہے جن برطنوں پر ڈھکن نہ ہو اور جن مشکیزوں میں بندھن نہ ہو ان میں اس وبا کی بیماری گر پڑتی ہے یہ وہ بہترین اصول ہے صحت کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا اور پوری انسانیت کے لیے اس میں ایک پیغام ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانا چاہتا ہے تو اگر وہ یہ طریقہ اختیار کرے کہ اپنے کھانے پینے کے برطن اپنے کھانے پینے کی چیزیں خواہ کھانا برطن میں رکھا ہے یا نہیں رکھا برطن خالی ہے تو بھی اس کو ڈھانک کے رکھیں یا تو اس کو الٹا دیں اور یا پھر اس کو ڈھانک دیں ڈھانکنے کا بھی ایک سلیکہ سکھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے بارے میں حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات اپنا بازو پھیلائے یعنی شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک کے رکھو اس لیے کہ اس وقت شیاطین پھیلتے ہیں جب رات کا ایک پہر گزر جائے تو تم انہیں الگ بستروں پر سلاو اور دروازہ بند کرو اور دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو کیونکہ جس دروازے پر بسم اللہ پڑھی جائے بند کرتے وقت شیطان اس کو نہیں کھول سکتا اور اپنے مشکیزوں کے مو باند دو اور باندتے وقت بسم اللہ پڑھو اور اپنے خالی برتنوں کو بھی ڈھانک کے رکھو اور بسم اللہ پڑھ کر ڈھانکو خواہ اس پر کوئی چیز ہی کھڑی کر دو اور چراغوں کو بجھا دو یعنی سونے سے پہلے چراغ بجھا دو اس حدیث سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین حفاظتی تدابیر کا علم ہوتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی امت کیوں بہت سی بیماریوں سے بچانے کا بندوبست فرمایا یہ وہ ہدایات ہیں جن پر نہ تو کوئی سائنٹیفک ریسرچ ہو سکتی ہے یہ وہ ہدایات ہیں جن کے بارے میں کسی قسم کی کوئی دواء کام نہیں آتی یہ وہ ہدایات ہیں جو نہ آپ کو کوئی ڈاکٹر دے سکتا ہے نہ کوئی دنیا میں کسی بھی قسم کا دنیا دار شخص دے سکتا ہے کیونکہ یہ وہ ہدایات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی الہی کے ذریعے ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی روز مرہ زندگی میں ان چیزوں کو اپنایا ان باتوں پر عمل کیا صحابہ کرام نے ان کے مطابق عمل کیا اور یہی بجا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں اور صحابہ کرام بھی بہت کم بیمار ہوئے ایک بادشاہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک حکیم بھیجا اور اس کو یہ تلقین کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوں تو تم ان کا علاج کرنا اور ان کے صحابہ کرام کا بھی علاج کرنا وہ چھے مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہا مگر آپ کو اس دوران کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہوئی آپ کبھی بیمار نہیں پڑے اس عرصے میں تو وہ حکیم بہت پریشان ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واپس اپنے ملک جانے کی اجازت مانگنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو بیماری نہیں ہوتے نہ آپ کے ساتھی بیمار ہوتے ہیں تو مجھے اپنے ملک واپس جانے دیں کیونکہ یہاں رہتے ہوئے میرے علم کو زنگ لگ جائے گا یعنی جب میری پریکٹیس ہی نہیں رہے گی اور نہ کوئی بیمار ہوگا نہ میں اس کو کوئی دوا دوں گا تو میرے تو جو میں نے علم سیکھا ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا بھول جاؤں گا لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو رخصت دے دی اور وہ واپس اپنے ملک چلا گیا اس کی کیا وجہ تھی اور صحت مند رہتے تھے یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رات ہو تو دروازے کو بند کرتے وقت یعنی رات ہو یا دن دروازہ جب بھی بند کرو بسم اللہ پڑھ کر بند کرو رات کو سپیشلی اس لیے کہ جب ہم اپنے بیڈروم کا دروازہ بند کریں اور بسم اللہ پڑھ کر بند کریں تو شیطان کمرے میں نہیں داخل ہوگا یہ کون سا شیطان ہے جو داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے یہ وہ شیطان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا کیا ہے انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کی گود میں آتا ہے تو سب سے پہلے شیطان اس کو ٹچ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ بچہ روتا ہے بچہ پیدا ہوتے ساتھ جب پہلی دفعہ روتا ہے تو سائنس کہتی ہے کہ پھیپڑوں میں جب ہوا آتی ہے تو بچہ روتا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے کو اس کے ساتھ پیدا ہوا شیطان ٹچ کرتا ہے اس کو لمس کرتا ہے تو بچہ روتا ہے اب سائنس کو تو شیطان نظر نہیں آتا یہ وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت نے پیدا کی شیطان کو اللہ نے پیدا کیا جنات کو اللہ نے پیدا کیا یہ غیر مادی چیزیں ہیں جن کو نہ ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے نہ ہم انہیں چھوکے محسوس کر سکتے ہیں نہ ان کی بات سن سکتے ہیں یہ ہمارے ہوا سے خمسہ سے بالاتر چیزیں ہیں ہاں اگر یہ کسی مادی شکل میں آ جائیں تو ہم اس کو اس مادی شکل میں محسوس کر سکتے ہیں یہ وہ شیطان ہے جو ہر لمحہ ہمارے ساتھ رہتا ہے اور انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہی وہ شیطان ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے انہو لکم عدو و مبین کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے یہ وہ دشمن ہے جو کوئی بھی لمحہ زائع نہیں کرتا اور ہر وقت گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور ہر لمحے انسان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اس کو اللہ رب العزت کی یاد بھولواتا ہے اور اس سے ہر برائی کا کام کرانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں گر جائے گناہگار ہو اور قیامت کے دن وہ اپنے ساتھ اس کو جہنم رسید کرائے یہ اس کی اٹموسٹ کوشش ہوتی ہے جس کے لئے پیغمبر آئے اللہ نے نبی بھیجے رسول بھیجے جنہوں نے ہمیں ہدایات دیں اور اس شیطان کے بارے میں ہمیں آگاہی دی اور اس سے بچنے کی تلقین کی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا اور اس کے بارے میں شناخت کرائی کہ یہ کیا چیز ہے اور اسے کس طرح بچنا ہے اور وہ سب کے سب طریقے ہمیں قرآن پاک سے بھی اور سنت رسول سے پتا چلتے ہیں یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے مومن کا اگر ہم اپنے کھانے پینے کے برطنوں کو ڈھانکے رکھیں اور ان کے اندر اگر کھانا رکھا ہے یعنی خالی برطنوں کو بھی ڈھانکیں اور اگر کھانا رکھا ہے تو کھانے کو بھی بسم اللہ پڑھ کر ڈھانکتیں مہمان آئے ہیں ٹیبل سجی ہے ٹیبل کے اوپر کھانا رکھا ہے اور کھانے کو بسم اللہ پڑھ کر ایک بڑے کپڑے سے ڈھانکتیں تاکہ جب آپ کپڑا اٹھائیں تو بسم اللہ پڑھ کر اٹھائیں پھر اس کھانے میں انشاءاللہ برکت بھی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے پینے کو ڈھانکنے کی اتنی زیادہ تلقین کی ہے اتنی تاقید کی ہے کہ اس کے بارے میں کئی احادیث موجود ہیں ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے آپ نے فرمایا کہ برطنوں کو ڈھانک کے رکھو خواہ اس پر لکڑی کی ایک چھڑی کیوں نہ ہو یعنی اگر کسی برطن کا موہ بہت بڑا ہے بہت بڑا لگن ہے یا بہت بڑی دیگ ہے یا بہت بڑا کوئی ایسا جیسے بعض اوقات ٹب میں کوئی ایسی چیز بنا لی جاتی ہے بہت بڑی پارٹی ہے تو بہت بڑے بڑے برطنوں میں اگر کھانا بنایا جا رہا ہے یا فروٹ چارٹ ہے یا دئی بڑے ہیں یا کوئی بھی چیز ہے شربت ہے تو جب بہت بڑے مقدار میں ایک چیز بنائی جا رہی ہے تو عموماً اس کے مطابق ڈھکن نہیں ہوتا تو ایسے میں یا تو اس پر کپڑا ڈال دیا جائے کوئی جالی نمہ کپڑا ہو مل مل کا ہو کیسا بھی ہو اور اگر کپڑا بھی اس سائز کا نہیں ہے تو پھر درختی ایک ٹہنی لے کر یا چھڑی لے کر اس کے اوپر بسم اللہ پڑھ کر رکھ دی جائے یہ سنن سے ہمیں طریقہ پتہ چلتا ہے اور آپ نے فرمایا ایک اور حدیث ہے کہ آپ نے مشکیزے کو بانتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا اس لیے کہ برطن ڈھانکتے وقت بسم اللہ پڑھنے سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے اور کیڑے مکوڑے بھی اس کی بندش کی وجہ سے دور رہتے ہیں اس لیے ان دونوں مقاصد کے لیے برطن کو ڈھانکنے اور بسم اللہ پڑھ کر ڈھانکنے کا حکم دیا ہے جب برطن ڈھانکتے وقت اگر اس کا ڈھکن پروپر نہیں ہے ایک چھڑی ہے ہمارے پاس تو ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ آخر ایک چھڑی اتنے بڑے برطن کا کیسے حفاظت کرے گی تو جب اللہ کا نام لے کر ایک چیز کو ڈھانکا جاتا ہے چاہے وہ ایک چھڑی کیوں نہ ہو اس چھڑی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس چیز کی حفاظت فرماتا ہے کیونکہ جب اللہ کا نام کسی چیز میں لیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک اور حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ اپنے تمام تر وسائل استعمال کر کے اپنی پوری کوشش کے بعد اللہ پر توقل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو انسان کے اس توقل پر حیاء آتی ہے جو اپنے رب سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کا کام کر دیا جائے یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے کام کے کرنے کو حکم دے دیتے ہیں اور اس کا وہ کام ہو جاتا ہے اس لیے جب بھی ہم اپنے برطنوں کو یا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانکیں تو بسم اللہ پڑھ کر ڈھانکیں یہ سب سے بڑا علاج ہے اور یہ سب سے بڑی پریونشن ہے یہ سب سے بڑی حفاظتی تدبیر ہے بہت سی بیماریوں سے بچنے کے لیے کیونکہ جب کوئی چیز کھلی پڑی ہوگی اور اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہوگا تو اس میں کوئی کیڑا بھی گر سکتا ہے کوئی چیز رنگ تیوی بھی اس میں جا سکتی ہے اور اس کے اندر ڈسٹ بھی جا سکتی ہے شیطان بھی اس میں مو مار سکتا ہے اور اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی غلاست گر سکتی ہے وہ جو اللہ کے نام سے ایک چھڑی بھی کھڑی کر دی جاتی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جو چیز اس کے اندر گرنے والی تھی اس چھڑی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے اس کو نجات دلا دے اگر کوئی کیڑا ہے تو ہو سکتا ہے اسی چھڑی سے رینگ تاوا دوسری طرف اتر جائے اور اس چیز میں نہ گرے کیونکہ اللہ کا نام لے کر اس چیز کو ڈھانکا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے پینے میں بھی کچھ احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کا حکم دیا بخاری کی ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکیزے کے ساتھ مو لگا کر پانی پینے سے بھی منع فرمایا یعنی اگر کوئی ایسی کوئی چیز ہے جس کا مو تنگ ہے اور اس کی گہرائی زیادہ ہے تو اس کے ساتھ مو لگا کر پانی پینے سے اس لئے منع فرمایا اس میں بھی بہت حکمت پوشیدہ ہے کہ معلوم نہیں کہ اس مشکیزے کے اندر یا اس پانی کے زخیرے کے اندر کوئی کیڑا چلا گیا ہو یا کوئی گندگی چلی گئی ہو جو بہت گہرہ ہونے کی وجہ سے اور اندھیرہ ہونے کی وجہ سے اس میں سے کچھ نظر نہیں آرہا اور اس کو اگر ہم برطن میں ڈال کر دیکھیں پیالے میں ڈالیں یا گلاس میں ڈالیں یا ایسے برطن میں ڈالیں جو روشن ہو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روشن برطن روشن سے مراد ہے ایسا برطن پسند کرتے تھے جس میں سے چیز نظر آتی ہو یعنی جیسے ہمارے شیشے کے گلاس ہیں یا شیشے کے برطن ہیں یا سفید قسم کے برطن ہوں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ پسند فرماتے تھے بنصوت رنگین برطنوں کے یا کالے رنگ کے برطنوں کے کیونکہ اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ کالے رنگ کا اگر برطن ہے یا بہت زیادہ اس کے اندر رنگ پائے جاتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کھانے کے اندر اگر کوئی کیڑا ہے یا کوئی ایسی چیز اس کے اندر زہریلی آگئی ہے یا کوئی بھی گندگی کسی قسم کی یا مکھی بھی آگئی ہو تو بعض اوقات وہ ڈیزائننگ کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلتا لیکن اگر برطن بلکل سفید ہے یا ٹرانسپیرنٹ ہے جیسے شیشے کے برطن ہوتے ہیں تو اس میں جو بھی چیز آئے گی وہ ہمیں صاف نظر آ جائے گی کوئی بھی گندگی ہوگی پتہ چل جائے گا مکھی ہو مچھر ہو کچھ بھی ہو سسری ہو کیونکہ عام طور پر جیسے آٹے میں یا ایسی کچھ اناج بغیرہ میں سسری یا دالوں میں چلی جاتی ہے تو کھاتے وقت اس کا پتہ نہیں چلتا کہ کیا چیز ہے اگر برطن کالے رنگ کا یا بہت رنگین قسم کے برطن ہوں تو بہتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق بجائے اس کے کہ جگ کے ساتھ مو لگا کے یا کسی بڑے برطن کے ساتھ مو لگا کے پیا جائے برطن کے اندر پانی انڈیل کے اس کو دیکھ کے پھر پینا چاہیے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نل سے پانی پینے سے بھی منع فرمایا جیسے اگر کسی نل سے یا نلکے سے پانی آ رہا ہے ہینڈ پمپ ہے مثلا اور اس سے پانی جب گرتا ہے تو اس میں ڈائریک پانی پینے سے بھی منع فرمایا اس میں بھی بڑی حکمت پوشیدہ ہے کہ معلوم نہیں کہ اس پانی کے اندر کوئی سانپ ہو یا کوئی کیڑا ہو یا کوئی ایسی زہریلی چیز ہو جو اچانک مو میں چلی جائے اور پیٹ میں چلی جائے تو پتا بھی نہیں چلے گا کہ ہم نے کیا چیز اپنے اندر نگل لی ہے جبکہ برطن میں پانی ڈال کر اس کو پینے سے ہمیں یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی گندگی یا کوئی تنکا یا کوئی کیڑا مکوڑا کچھ بھی چیز اگر ہے تو وہ ہمیں نظر آ جائے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں نل کے ساتھ مو لگا کر پانی پینے میں ایک اور قباحت بھی ہے کہ بعض اوقات انسان پانی پینے لگتا ہے تو وہ اتنا زیادہ پی جاتا ہے کہ اس کو اندازہ نہیں ہوتا تو اسے پیٹ بہت زیادہ بھر جاتا ہے ایک اور عدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں ملتا ہے پینے کے متعلق کہ جب ہم پانی گلاس میں یا پیالے میں ڈال کر پیتے ہیں تو ایک اندازہ کے ساتھ پیتے ہیں اور ہمارے پیٹ میں زیادہ ہوا نہیں جاتی لیکن جب ہم نل کے ساتھ یا کسی کھلے پانی میں مو ڈال کے پانی پینا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ پانی کے ساتھ بہت زیادہ ہوا بھی پیٹ میں چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے پیٹ کا دد یا کوئی اور تکلیف بھی ہو سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں ایک اور نمائیہ چیز جو نظر آتی ہے حفظان صحت کے اصولوں میں وہ یہ ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالے کے رکھنے سے پانی پینے اور پانی میں پھونک مارنے سے بھی منع فرمایا ہے پہلی بات ہے پیالے کے رکھنے یعنی کہ جسے سراہی ہوتی ہے تو سراہی کا جو آگے پیندہ ہوتا ہے پیندہ کھلا ہوتا ہے اور اس کا جو مو ہوتا ہے کافی انچائی میں جا کے بنا ہوتا ہے جس طرح ہمارے ہاں ٹی پاٹ ہے چائے دانی ہے تو ایسی چیزوں کے ساتھ مو لگا کر پینے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے اور اس میں بھی بہت سی حکمتیں ہیں کہ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر گرم یا تھنڈی چیز بھی کسی برطن میں موجود ہے یا پانی اس کے اندر موجود ہے تو کوئی نہ کوئی چیز اگر اس میں کوئی گندگی ہے کچھرا ہے تو وہ تیر کے اوپر آ جاتا ہے اور عموماً اس کے پانی نکلنے کی جگہوں پر موجود ہوتا ہے تو اگر اس جگہ سے مو لگا کر پی لیا جائے تو بعض اوقات وہ کچھرا ہمارے اندر چلا جاتا ہے ہمیں نظر نہیں آتا اور نہ ہی ہمیں اس کا پتا چلتا ہے تو بہتر ہے اگر اس کو پیالی میں یا گلاس میں یا پیالے میں یا کسی بھی چیز میں ڈال کر پیا جائے تو جو بھی کچھ اس کے اندر گندگی ہو تو وہ سامنے نظر آ جاتی ہے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ کاوا بنایا جاتا ہے اور جو ٹی پوٹ ہوتی ہے اس کے جو مو ہوتا ہے اس کو جب صحی طرح سے دھویا نہیں گیا ہوتا تو بعض اوقات اس میں پرانی پتی کے اثرات نظر آ رہے ہوتے ہیں یا اس کے اندر سے کچھ کسرہ نکل آتا ہے اور بعض اوقات جب گھروں میں نوکر چاکر ہوتے ہیں تو وہ اتنا احتمام نہیں کرتے ان برتنوں کو صحی طرح سے دھونے کا اور ہمارا ملک ایک ترقی پذیر ملک ہے اور ہمارے ہاں ایسے مشینے نہیں ہیں جس کے ساتھ برتن جو ہیں بہت اچھے طریقے سے اندر تک دھل جاتے ہوں ہمارے ہاں تو مینولی ہاتھ سے ہی چونکہ برتن دھونے کا احتمام ہوتا ہے اور خاص طور پر جب ہم نوکروں کے حوالے کر دیتے ہیں تو وہ اتنے اچھے طریقے سے اس کو نہیں دھوتے لہٰذا اس کے اندر گندگی اور غلازت کا احتمام رہتا ہے تو بہتر ہے کہ جب ہم اس کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفاظتی تدویر بتائی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی برتن کے ساتھ اس طرح مو لگا کے پانی یا کوئی چیز نہ پی جائے جس کے اندر کوئی چیز گرنے کا احتمال ہو اور وہ چیز اگر ہمارے اندر جائے تو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے اور دوسری چیز اس حدیث میں یہ تھی کہ پانی میں پھونک مارنے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس میں بھی بہت سے حکمتیں ہیں ابھی اس صدی میں آ کر سائنٹیفک ریسرچیز کے بعد پتا چلا کہ ہمارے ہم جب سانس لیتے ہیں تو ہم آکسیجن انہیل کرتے ہیں اپنے ہمارے جسم کے اندر آکسیجن جاتی ہے لیکن جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائیڈ باہر نکلتی ہے جو کہ ہماری صحت کے لیے نقصان دے ہے اور پودوں اور درختوں کے لیے وہ اچھی ہے مگر ہمارے لیے نقصان دے ہے تو جب ہم پھونک مارتے ہیں یا سانس باہر نکالتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائیڈ نکلتی ہے تو وہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کھانے میں شامل ہو کر ہمیں بیمار کر سکتی ہے بہتر ہے کہ کھانے کو پھونک مار کے تھنڈا نہ کیا جائے بلکہ اس کو دیر انتظار کر لیا جائے یا اس کو کسی کھلے برطن میں ڈال کر تھنڈا کر لیا جائے لیکن اس کے اندر پھونک نہ ماری جائے کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے لیے ایک تلقین ہے اور ہماری حفاظتی تدبیر کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم دیا ہے وہ ہمارے لیے اس کے اندر بہت خیر ہے پانی میں پھونک مارنے کی ممانعت ہمارے حق میں کس طرح باعث خیر ہے آپ دیکھیں کہ ایک تو کاربن ڈائی آکسائیڈ ہمارے موہ سے نکلتی ہے دوسرا ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کے موہ میں ماؤ تھلسرز ہوں یا موہ پکاوا ہو یا اس کا گلہ خراب ہو اور اس کے ساتھ جو اس کی پھونک کھانے میں یا پینے میں جائے گی تو اس سے دوسرے انسان بھی بیمار ہو سکتے ہیں یا بیماری پلٹ کر ہو سکتا ہے دگنی ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعلیمات ہمارے لئے باعث خیر ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق اطاف رمائے آج کا ہمارا ٹاپک برطنوں کی حفاظت اور اس کے علاوہ حفاظتی تدابیر سے متعلق تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اختیار کرتے آپ نے صحابہ کرام کو سکھایا ہمارے لئے وہ احکامات چھوڑے تو جو لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سنتوں پر عمل پیرا ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت سی بیماریوں سے بچائے رکھے گا اور ان کی صحت کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حفاظتی تدابیر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لئے اشادات چھوڑ کے گئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہمہ و بحمدکا شد اللہ الہ الا انتا استغفرکا و عطوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ